میں نے ہمیشہ جندگی میں کہا ہے کچھ بھی اسمبھاؤ نہیں ہے nothing is impossible everything is پڑھا تو آپ نے بھی ہے لیکن ہم نے اس کو جی آیا اور آج مجھے بہت خوشی ہے کہ کالول جیسے چھوٹی سی جگہ میں ہمارے ہندو مسلمان اور بچوں سے لے کر کے بجرگوں تک اور ہمارے شدہ مئی ماں بہن بیٹیوں سے لے کر کے ہمارے پتا تلے وڑیلوں تک اور جتنے اندر ہیں اس کے آدھے ادھر باہر بھی ہیں ایک بار سب کا سب کے اوپر سے بہت بہتا دینے کہ بلڈ پریشر ہو جائے ایک بار تو ٹھیک نہیں ہوتا یہ کس نے کہا؟ ڈوکٹروں نے کہا کیوں کہا؟ کیوں کہ انہوں نے ایسے نہیں پڑھا دیا اس کا سلیبس بن کے ہندوستان سے تھوڑی آیا امریکہ سے آیا؟ بریٹین سے آیا؟ ارے بھائی لوکی کا جوس پی ہو اس میں تھوڑا دودھی نہ جوس ماں تھوڑا امرہ نو جوس نہ کی دو امرے کا جوس ڈال دو پیو انہوں نے ملوم کرو زیادہ ہے تو تھوڑا مکتا اٹھے لے لگ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے آز تک ایلو پیتی سے پوری دنیا میں ایک بھی آدمی کا بلڈ پریشا ٹھیک نہیں ہوا اور جس نے بھی انولوم ملوم کیا اور مکتاوٹی کا سیون کیا لوکی کا جوس یا آن لائی پیا ایک بھی آدمی نہیں دنیا میں جس کا بلڈ پریشا ٹھیک نہ ہوا ہو اب بتاؤ اب دس کروڑ آدمی روز یہ دی پچاس روپے کی بھی دبا کھائیں تو کتنے کی ہو گئی؟ پانچ سو روڑ نہیں تھے گی اور ایک مینہ نہیں ایک لاکھ اسی ہزار کروڑ اے لے بے لاکھ کروڑ نہیں پیانے تو بلڈ پریشا ٹھیک نہیں دبا تھے گی آویز ڈائیپٹیز نہیں آویز پچی تھائرائیڈ نہیں کولیسٹول نہیں آویز پچی آرثرائیٹیز نہیں کٹلی دباو کھائی جائی سا جو ایک ہزار لاکھ روڑ کالا دھن کے روپ میں جو جمع ہے دیش کے ساتھ ہوگا گدداری کر کے جل جنگل زمین بیج کے پورا ہندوستان نیلام کر کے وہ تو الگ ہے وہ ہے ایک ہزار لاکھ کروڑ روپے کی لوٹ کتنی؟ جو اڑتھی تو بولو ایک ہزار لاکھ کروڑ ایٹلا لوٹا چاہے اس لئے میں بولتا ہوں اس کو لٹیرا خاندان سوچھے انہوں ناپ اینا اپنے ووٹ آپوا نو جے اے لٹیرا خاندان نے ووٹ آپ سے انا اینو خاندان خلاس دی جسے ایلے اپنے اینا ووٹ جنہیں آپ کو انا جے جو اس لٹیرے خاندان کو ووٹ کریں گے ان کا بھی خاندان ختم ہونے کا خطرہ ہے جو غلط آدمی کا ساتھ دیتا ہے تو اس کو بھی پاپ لگتا ہے ایڈے کالول وڑا بڑا سنکلپ کری لو آپ پاپی پارٹین آپ نے ووٹ نہیں آ پوانو بات سمجھ مہابی کٹلا لوٹین ہی لہی گیا تمہیں کھالج نہیں ہوں بتاؤ چو مارا آکھو تھی جویلو چے بدو ایٹلے میں باتیں کر رہا تھا ابھی تک لوگ بولتے تھے بلڈ پریسر ٹھیک نہیں ہوگا میں نے کہا بلڈ پریسر جرور ٹھیک ہوگا سو کرو انولوم ملوم کرو دو دنوں جوس پیو آمنا ناکین ہے مکتاب ڈلے گا بلڈ پریسر سارو تھا سارو کریو تھے جس نے بھی یوگ کیا ہے اس کا اچھا ہو گیا ایسے ہی تھائرائی اجائیں کرو پچھی جوڑنا ناک نبت کری آم کارڈوا مارا ہوں اب پانس تھی سات بار ودہر مدہر اگیار بار کری گا آنے یہ تو بدا ناکھیال اچھے نا سونام چھے نا جوڑتی تو بولو آ کپال بھاتی اکلوسرہ سے اس سے تو سب کی تندرستی اتنی بڑیا ہو جائے گی ایک روپے کا بھی آپ کو دوائی کا خرچہ نہیں ہوگا میں کہتا ہوں جیرو پرسینٹ ہیلتھ بجٹ کیا بولا جیرو پرسینٹ ہیلتھ بجٹ اور اجھکر آپ سنتے ہو نا ایہ علائیسی والوں نے ایک ایڈ بنا رکھا ہے زندگی کے ساتھ بھی اور زندگی کے بات بھی مرہ پچھی کوئی نکام آوے آئی یوگ تمہارا یوگ تھی تمہاری تبیت تو ساری تھا ہے اس سے آپ کے سنسکار اچھے ہوتے ہیں مرنے کے بعد بھی یوگ کے سنسکار آگے جاتے ہیں علائیسی نہیں جاتی سن لو اگلی بات آپ یوگ کریں گے تو آپ کو علائیسی کرانے کی ضرورت ہی میں نے کوئی بھی مانی کر رہا رکھا اپنے یوگ کری اچھے ہیں جندگی کے ساتھ بھی زندگی کے بعد بھی اپنے کو کیا چیتہ کرنے سن لو اپنا اوریجنل بوڑی بہت جبردست ہے میں نے ایک ایک سیل ٹیسو اورگن سے لے کر پوری بوڑی کے سسٹم کے اوپر سٹڈی کی ہے ایک ایک سیل ٹیسو اورگن سے لے کر پورا سسٹم ریپروڈکٹی آکس گلٹر ڈاز اسکلیٹر سکلیٹی رسپریٹی نروس سسٹم سمپتھٹک ایسا سہار مونس اور اس فیزیکل بوڑی سے لے کر آگے ہمارا سوکشم سریر ہے کاران سریر ہے مولہ سریر ہے مولہ پرکرتی ہے ہمارے اس ستول دیہ کے بعد میں جو ہمارے پنچ کوش ہیں اور ہماری پنچ گنان اندریہ پنچ کرم اندریہ سوکشم سریر کاران سریر اس سب کیوں پر دن کیا میں میں اس نشکل پر پہنچ سن لو کہ آپ یہ یوگ کرتے ہو نا تو آپ کے اوریجنل آئیو کتنی ہے آپ کے بوڑی کے سیلز کی ہارٹ کی آئیز کی ہڈیوں کی چار سو ورش اوریجنل آئیو کتنی ہے بوڑی کی جو دی تو بولو انہیں ہمیں چالیس ورش ماج بودھا دیں گیا چار سو سال سریر کا آئیو شہ یہ سب کتنی گندہ ہو گیا جال جنگل زمین سب گندہ ہو گیا کھانا پینہ گندہ ہو گیا آج کھل ہم جو گیوں کھا رہے چنہ کھا رہے دال کھا رہے سب گندہ ہو گیا ہے پتہ ہے نا آپ کو یہ جو کرتی ہے اس میں جو کھیتوں میں ڈالتے ہیں وہ سچ میں گولہ بارود ایٹم بام اور مسائل بنانے والی سامگری کا ہی فٹیلائز اور پیشی سائز بنائے جاتا ہے آپ کو پتہ ہو نا چیئے کیمیکل جی اور وہ سب وہ گولہ بارود وہ ایٹم بام وہ مسائل وہ آپ کے شریف میں آگئی تمہیں دودھی نہیں کھاتا دودھی نہیں کھا رہے ہو مسائل کھا رہے ہو ٹماٹر اور آلو نہیں کھا رہے ہو ایٹم بام کھا رہے ہو اور وہ تمہارے شریف میں پھر کینسر ہوتا ہے پہلے اتنے لوگوں کو کینسر تھا نہیں تھا اتنے لوگوں کو بلڈ ہر پریوار میں مل جائے کوئی پریوار باقی نہیں آپ کا جو بڑا کھٹم ہے کسی نہیں کسی کو بلڈ کینسر کسی کو بریش کینسر کسی کو یہ کینسر کسی کو وہ کینسر یوگ کرو اچھا آہار لو اچھے ویچار رکھو زندگی میں کینسر کو بھی مات دے سکتے کینسر بھی ٹھیک کر سکتے آج اور کل میں میں یہ ہی اس پنچ محل میں دیکھا ایک لیلا بینا دی لون واد انہیں مطرن نڑی لو کینسر ہتو مطرن علی کا کینسر تھا بھولے بابا جی پرانیم کیا اب میرا وہ کینسر ٹھیک ہو گیا مات ایک سال میں یو پرانیم کرتے ہو نا ایک سفتہ میں چینج آنا شروع ہوتا ہے اور نو مہنے میں جیسے چاہو ویسے اپنے شریر کو اور اپنے جیون کو آکار دے سکتے ہو جیسے چاہو کہ میری بھجائیں ایسی ہونی چاہیے تو ایسی ہوجائیں گے آپ کا پیٹ پیٹ پورا آدمی کو بدلتے کتنی دیر لگتی ہے اب آپ شانت بیٹھے ہو گصہ کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے تھوڑا چیڑ دو ایک منٹ میں آدمی بدلتا ہے ایک منٹ میں شانت آدمی آشانت ہو جاتا ہے ایک منٹ میں دھرمات آدمی آدھرمات آدمی ہو جاتا ہے ایک منٹ میں بدلنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی بس بچار بدلا من بدلا اور جیون بدل گیا سامڑو تمہیں یوگ کرسو نا تو ہم تو تمہیں جارے شروع کرو نا یوگ تیارے divine transformation شروع دھئی جائے اسی سمی شروع کیا اور نیگیٹیو موڈ سے پانچیٹیو موڈ پر آ جاتے ہوں میں پانچیٹیو موڈ پر رہتا ہوں اسے ہمیں شخص رہتا ہوں ہرے خوش رہنے کے لیے پتنی کی ضرورت نہیں پتی کی ضرورت نہیں بستو کی ضرورت نہیں پویتر رہنے کے لیے ایک پانچیٹیو موڈ پر آپ کا مائن سیٹ بس پانچیٹیو موڈ پر آپ کا مائن سیٹ ہونا چاہیے اس کو ساسطر میں بولے جاتا آپ کا من ساتھ بھی ہونا چاہیے میرے پاس ایک جمین نہیں ایک روپے بینک بیلنس نہیں نہ بیوی نہ بچے سب سے اچھے یا لگن نہ تھا تو آم کی بابا جی مارو لگن نتی تو پس لگن تھے گیو تو پس بابا جی دیکرا دیکری نتی پس دیکرا دیکری تھے جائے تو پس دیکرا دیکری مارو مانتا نتی دکھی بینا مطلب اور آپس میں کوئی تھوڑا لڑائی جگڑا ہو جائے تو دکھی ہم نے دیش کے لڑائی مولی دنیا کے سب سے بے ایمان خاندان اور دنیا کے سب دھنوان خاندان کے ساتھ ہم اس لڑائی کو لڑ رہے اور ایک دن جی جی میرے اوپر ایک ہزار جھوٹے مقدمے ہے کتنے جھوڑتی تو بولو میں تو ہو سلام مل سے مارے داردار بھیکن نیو چالو تھی جا ٹی وی اوپر پسی میں نے پھون آوے سامی جا سو تھی میں نے کہا جی تھی اپنے کوئی کسی کا غلط کیا نہیں کسی کی چوری کی نہیں کبھی زندگی میں غلط کام کیا نہیں چوری جاری کرنے والا آدمی دکھی رہے اس کا آتما ہندوستان کی راج نیتی میں ایک اتحاس نچا جائے گا کانگریش اتحاس کی وستو رہ جائے گی اور نریندر موڈی دیش کے پردھان منتری بنے گا یہ آپ کو بات کہہ رہا ہو میرا اس کوئی رشتے داری نہیں ہے ہم بابا جی وہ بھی بابا جی ہے آم بھی بھگی رہی ہے اس کو کچھ نہیں چاہیے لیکن ہم جس کو کچھ نہیں چاہیے وہ ہی سب کچھ کر سکتا ہے جس کو کچھ چاہیے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا نہیں ہم کو سمپتی نہیں ہم کو سمبان نہیں ہم کو سکھ سو ودھائی نہیں چاہیے لیکن ہم کو اپنا دیش چاہیے اپنا خوش حال وطن چاہیے اور یہ سب کے من میں ہو سمبڑو سوار وطن یوگ کر جو سارا ویجار ری سے تارا پردائی ام کر جو گھڑی زورتی پن نہیں کر تا گھڑا ویج آم کر پچ کپال بھا تی پن آم کر مون ڈی ہلا ساری ری تی کر جو آم رائٹ میتھڈ خالی سینٹرل گورمنٹ کو ہلا آ گر پڑ تھا گی شر روز کر روز تمہ بول رہا تھا جندگی بھر آریزنل بال گھڑا مدھا نکلی بال لگا ہو بہت موکی کھیتی اجڑی پڑی بھر تمہیں یوگ کر سو نا تو آپ کی کھیتی اجڑے گی نہیں سو سال تک بال ایک دم پکے اوریزنل ہیں چامڑو پچھے اوریزنل آنکھوں تمہاری ساری ریش آنکھیں سو ورس تک دیکھنا چاہیئے چسمیں کی ضرورت نہیں پڑے کی دوانو کپال بھاتی کرو اوریزنل سکین کلار ہیموگلوبین ہائی رہے گا بابا جی مارو لو چھو تک شو کرو کپال بھاتی کر مارا بیٹا کپال بھاتی کرنے والے کھون کم نہیں ہوگا کلسیم کم نہیں ہوگا ہڈیا مضبوط رہیں گی موسپیسیا مضبوط رہیں گی پورا شریر وجر کی سکشانتی اپنی بھیتر ہے سارا برمانڈ سامبڑو آب بھات نے دھیان تھی در ایک سمیں آتما مان پرمان سندیش اُتر تو ہوئی چھے اینی آواز اینی پکار آو تھی ہوئی چھے سامبڑو اینی ساسطر مان کعوام آو چھے سامبیر ساتھ بولیں آتما آرے درشت بیا شو تب بیا من تب بیا نا سانکڑی بات چھے پن سامبڑو کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اندر سے ایک آواز آتی ہے بتاؤ گلت کام کرتے سمیں آتما روکتا ہے کی نہیں روکتا چھوٹے بچوں سے پوچھلے بڑوں سے پوچھلو جھوٹ بولنا اچھا ہے کی برا بولو کوئی اینی ٹریننگ دارو پینا چھے کی برا جھوٹ تھی بولو بار کو مات ہو بین اندر تھی آوے سے پچھل تم کوئی دارو تن تھی پیت نا گزرات میں آم تو دارو بند چھے دارو بند چھے نا پن جن پیوان ہوئے نا پچھل میرا بٹ کو دی لے کیا تھی ہم سب سنتان ہے رشی سنتان ہے رشی پتر ساند ہوتے ہوتے کو شیش پتر ہو جاتے شیش پتر آ ساملو آتما میں اس پرماتما کی آواز پکار اٹھتے رہتی ہے جس کو اس نے سن لیا نا پھر اس کے جیوان میں کوئی دکھ نہیں ہوگا ساملو کوئی بھی کام کرتے اس میں اپنے آتما سے پوچھو جس کام کو آتما منہ کرے اس کام کو نہیں کرنا اور جس کام میں آتما ساتھ دے اس کو جلور کرنا تھوڑا اور سمجھو ساری دنیا کی دولت ساری دنیا کی سمپتی تمہارے سامنے پڑی ہو اور آتما سے آواز آتی ہو مت کری اس کام کو تو اس کو نہیں کرنا اور ساری دنیا کی وپتی تمہارے سامنے ہو چکرورتی سمراج تمہارے سامنے کھڑا ہو ساری دنیا بیری ہو جائے جس کام کے کرنے سے لیکن آتما میں آواز آتی ہو اس کو کرو تو اس کو جرور کرنا یہ درد بات سمجھ میں آئی یہ ہے زیون کا مر 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 شیدان سر ستی جی آیان آج کٹی وار ما ٹنکار آگام ما پیدا تھے مر شیدان سر ستی نے کہا ہے انیائ کار چاہے چکر ورت سمریٹ بھی کیوں نہ ہو اس کا طاقت کے ساتھ ویرود کرنا چاہیے اس کا بناش کرنا چاہیے اور دھرمات ما چاہے کتنا ہی دربل ہو کمجور ہو اس کی ساہتہ کرنا چاہیے اس کا سات دینا چاہیے میں وہی کر رہا میرے سامنے چکر ورت سمریٹ کھڑے ان کی پاس پار دھند دولت لیکن میری آتما میں آواز آتی ہے بیٹا دیش کا کام کر ان پاپیوں کا بناش کر پری ترنائے سادھ ہو نام بناش آئے چاہیے دوس کر یہ ہے آتما کی پکار در روز گھر آتما نی پکار سامنے در ایک ماں پوتانی آتما نو اس درشن کرو یہ تو تھا آتما درشن نی بات سوار اُٹھین بدانے کروانو چھے یوگ سو کروانو چھے سامنے کالتھی شروع کری دو ٹھیک ہے اور میں نے بولا پھر 0% ہیلتھ دس لاکھ کروڑ پیسے زیادہ دوا میں دس لاکھ کروڑ پیسے زیادہ بیڈی سگریٹ شراب نشا میں اور دس لاکھ کروڑ پیسے زیادہ ویدیشی کمپنیاں لوٹ رہی یہ تین لوٹ سے بچانا ہے دیش کو ہاں تین کام تو دیش کیلئے کرنا کالتھ دھن لانے برشت چار مٹانے اس برشت وستہ کو دیش کب ایسا دیش میں رہنا چاہیے کی ویدیش میں جانا چاہیے پر ہمارے بال دیش لیکن شیمپو ویدیش دا پینٹین ہیڈ ہیڈ سالڈر جونسن این جونسن کے تمام طرح کے ویدیش شیمپو دا دیش تا پھر کال گیٹ ویف سی دن کلوز کیوں چمڑی دیش تو لاکھ سلای بوائ پیئر کیوں نہیں یہ تینوں بہت دنوان ہوگئے ویدیش کمپنیوں لاکھوں کروڑوں اور بروپ ان کے پاس دارو پیچنے والے دنوان ہے دارو پینے والے درید رہو گئے بیڈی سرگ شراب نشا کرنے والے گریب ہو گئے اور نشا بیچنے والے دنوان ہوگئے اپنے کو بیمار نہیں ہونا اپنے کو نشا نہیں کرنا یاد مان اس پرمات کی پکار آپ کے بھی آئے گی ساملو تو یوگ کرنا کیسے یہ کیا کیا لعب ہے دیکھو سنو آنچھے بستری کا سوچ آنو نام بولو بیتی پانچ منٹ کرو وہ جوڑتی نہیں کرتا ایک بار کرین بتاؤ گھر در رو دو سی پانچ منٹ کر لیں سواس دماغ اس تمہ الرجی کی سردی ادرس کی بیماری نہیں ہوگی انرجی زیادہ ہوگی تو الرجی نہیں ہوگی پانچ پران پانچ کوش پانچ جان جان نیندری پانچ کرمین در پنچ بھوٹاگ سب تک دھات وگنی جڑ شاگ سب ٹھیک رہے گے آچ بستری کاس نام چ یعنو بولا بدا کر جو جو با چ اپن کر جو آ آن جس سام بیش آس اپن پس کپال بھا تی جو سو نام چاہنو بولو اے بتانے کروان اچھے ایک سیکن ماں ایک بار ون سیکن ون سٹوک دس دس سی پیکٹس اپ کپال بھا پہلا مہارات جی نے کث میں آیا تھا بھی دو دن پہلے ایک بار مہارات جی آو خوب خوب عبی نان در رو کر آو چھے کس سام سام بھلو آ کپال بھا تی در ایک ن کر وان اس نہیں تو پھر ترے ترے کی بیماری ہو جائیں گی کولیسٹول بڑھے گا تھائریٹ کی پروبلم ہوگی پھر آنکھوں کی کان کی ہڈیو کی ارثریٹس کی ڈائپٹیز کی بی پی کی 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 موٹا پہ تو دو پروبلم تو سب کو ہیں جاڑو پن انیس ٹرس بولو چھے کی نہیں جیسے ٹرس اور موٹا پہ سب روگوں کی جننی جنم بھومی ہے ابھی بات سمجھ 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 دل رج کر جو شریف کی سمجھ چاہیے پھول کی پنکڑیوں کی ترہ کھلا ہوا چیرے پر چمار اور ابری بھی جنگائیں بھو جائیں ایسا سرین ہونا چاہیے پوری بوڑی فٹ ہونی چاہیے سیٹ ہمارا پورا بوڑی پوری لائف اف سیٹ ہو رہی تھا یو کرنے سے پوری بوڑی ایک دم سیٹ رہی اس کا تو پوری بوڑی کا میکنیجم ایک دم فسکرا سی جاتا ہے یہ کپال بھات اتنا جبرد پھر اس کے بعد آتا ہے یہ دس سے پندرہ منٹ کرنا ہوتا ہے آساد روگوں میں آدھا گھنٹہ بھی ہم کراتے جو پچی موسیقی تمہیں پڑی کرسون بھلے بھابا جی پورو ٹریفک جام سی ہے اندر جگیا ہی نہیں آجو پچی تو آم تھا موسیقی ٹریفک 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 Appe Pascal موسیقی ٹریف موسیقی تمہیں پڑ پرشو نا ایک زدہ بھائی بھائی آبیا بروار بھائی آگے تول کریں تو پچھی آگلتی تو نکڑیا نہیں تو پیچھے سے گمانے لاکھنا بھائی تیرا تatos بیگ گیر لگ گیا اے جے ہوں کروں نا اے نولی کریہ تو میں نے کہا نولی کریہ نہیں تو کلہ کریہ ہو گئے جو آشنا شریر اوپر پوتا نو کنٹرول ہو جو یہ آپ یہ کرو گے نا ادھوت ہے یہ یوگ بھی تے سکھنی چاہیے پرانائیم سکھو بستری کا کھپال باتی بھائی پرانائیم پچھی نوری کریہ اگنی سار کریہ پچھی اجائی جو بتا بھی ہو تو نا تھائرین ماتے تھرن تھی پانچ سات بار پچھیا نورو ملو تم نے پن کری لو نا کوئی برات میں تھوڑی آئے ہو کوئی پاٹی میں آئے ہو کیا بہت ضروری ہے گروہ بین کو بہو بند ہو چھوڑا چلو انولوم ملوم پرانائیم کرو گروہ کو ستھے کو بھگوان کو دھرم کو پرشارت کو کندر میں رکھ کر کے جینا انولوم ملوم بدا کرو نا بدا کرو مارے ساتھے ساتھے پچھی تیو پڑی جیسے اچھی آدھر داننی چاہیے بری آدھر چھوڑنی چاہیے چلو کرو بدا وہ پن کرو چھو نا بدا کری لو کرواتی چھو اگتم منمہ شانتی ملے مانے ایک آخر دہی جیسے آنے بدا روگو تو مٹسے پوری ساری نسناڑیاں سدھ ہو جاتی جیسے بڑا جبردست ساتھ ساتھ کرو چلو موسیقی آئیوروید منیشی آچار بالکرشنجی دوارا لکیت آئیوروید جڑی بوٹی رہ سی پوستک سے جانیے دورلب وصولب جیوان دائنی اوشدیوں کے سچیتر بیبرند آج ہی آئیوروید جڑی بوٹی رہ سی پوستک خرید کر سو دیشی آئیوروید جی کے ساپنایں اور جٹل ویادیوں سے چھٹکارہ پائیں سوست ایوام سمرید بھارت ابھیان کے تحت پتنجلی دوارا پوری دیش میں پہلی بار پونشدتہ و پرامانکتہ کے ساتھ گائے کا دیشی گھی اپلبد کرائی جا رہا ہے لگ بھگ ایک سال سے پتنجلی گھی کی جو شوٹی چل رہی تھی اس کو پورا کرنے کے لیے سنسطھان نے پوری دیش میں خاص کر دکشن بھارت میں گائے کے دودھ و گھی کو سنگرہت کرنے کے لیے پرامانک طور پر جو نیٹورک کاری کر رہے ہیں ان کے ساتھ کاری کر کے گھی کی آپورتی کی کمی کو پورا کیا ہے اب آپ کو پتنجلی چکی سالیوں آروجیا کیندروں و سودیشی کیندروں کے ساتھ ساتھ کھلے بازار میں بھی پتنجلی گائے کا دیشی گھی اپلبد ہو سکے گا سنسطھان گو آدھارت دیری اُدھیوک کو بڑاوا دے کر کسانوں کے جیون میں سمریدھی ایوام سوہ سو کروڑوں لوگوں کو اُتَّم سواشتھ دینے کے ابھیان کو پورن کرنے کے لیے کرت سنکل پتھائے سامڑو کھانے کے بعد ایسے بٹھو دیکھو یہاں بجرہ سان کیا نام ہے اس کا بولو جوڑتی تو بولو بجرہ سان پچھی کھانے کے بعد ایسے بٹھ جائے اور ایسے بھی تھوڑا دیر کبھی کبھی ایسے بٹھ جائے گو یہ دائیں پر اٹھا کے بائے پر رکھ دیا اور بائے اٹھا کے دائنے پر کیا نام ہے اس کا بولو جوڑ سے تو بولو اٹھلو تو یاچھے نا بدا پدماسن اور پیچھے سے پکڑ لو تو تھائے ہم پکڑائیں یہ کڑا آڑ گیا میرا بھی آج ایک بھرواڑ ہمارے جو اہیر بھائیے نا یہ بہت پیار کرتے ہیں مجھے دو دن سے پہنائی جا رہے ہیں یہ ہے ساملو ایسے روچ کرنا یوگا بھیاس پچی جو چھوٹی چھوٹی بات اور بتاتا ہوں میں بول رہا تھا نا بہت لوگ مانتے ہیں ارہو یہ سب کیسے ہو جائے گا دیکھو ہمیں آپ کو کچھ بہت بڑی بات کہتا ہوں کیا سبھی لوگ مہا پرش بن سکتے ہیں بھلو پھر بن کیوں نہیں گئے اب دونوں میں فس ہوگے یہ جی کہتے ہو کہ نہیں بن سکتے تو بھی غلط ہے اور بن سکتے ہیں تو تم بنے کیوں نہیں تو سنو دنیا میں چار آدمیوں کو بہت بودھیمان مانا جاتا ہے یوروپ میں پششم میں آئنسٹین اور نیوٹن کو اور پورو میں پانینی اور پتنجلی کو تو ویسا ہی دماغ آپ سب کے بھی تر ہے دماغ تو ہے اس کا استعمال نہیں کرتے ہاتھ تو ہے کام نہیں کرتے آنکھ تو ہے دیکھتے نہیں پہچانتے نہیں چھوٹی چھوٹی بات ہے بیٹھتے تو ہم بیٹھنا نہیں آتا 99% لوگوں کو کیسے بیٹھنا جب بھی بیٹھو ایسے بیٹھنا لیکن ہم کیسے بیٹھتے ہیں عام بیٹھتے ہیں 99% لوگ ایسی بیٹھتے ہیں انگڑا مدد پچھے عام بیٹھتے ہیں پچھے عام بیٹھتے ہیں بچے آم بیسے سے بلو بیٹھتے ہو کی نہیں گنا بجا تیارے پڑا آمج بیسے آسے بچے آم جھولا جھولا کرے بیٹھنا ہی نہیں آتا سامڑو بیٹھتے تو ہیں بیٹھنا نہیں آتا بولتے تو ہیں بولنا نہیں آتا دیکھتے تو ہیں دیکھنا ہی نہیں آتا درشتی نہیں ہے سوستے تو ہے سوچنہ ہی نہیں آتا سچی بتا رہا ہوں آپ کو کھاتے تو ہے کھانا ہی نہیں آتا کیا کھانا کیا نہیں کھانا کتنا کھانا کب کھانا کسے کھانا سیدھے بیٹھیں اب چھوٹی بات بنا رہا ہوں یہ روج کی بات ہے جو آپ کے زندگی میں کام آئے گی سیدھے بیٹھنا اور جب بھی ایسے کمر جھکے پھر ایسے سیدھی کرنا اے چھے میں نا نو میں نا لاکسے اکاا امہ جوا ماں نانکڑوں کام لگے چھوٹا سا کام لگتا ہے کہ اس میں کیا بات ہے لیکن جرم جنمانتروں کا کرماسی اور سنسکار اور اس جنم کی بھی عادت پڑ گئی سیدھے بیٹھے یاد رکھنا ایسی بیٹھے ایسی بیٹھے کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے ہونا بھی نہیں آتا زیادہ تر لوگ ایک پیر پہ کھڑے ہوتے ہیں کھڑے ہیں نا ایسی بھی کھڑے ہوگی ایک پیر ایسی رہے گا ایسی کھڑے رہتے ہیں زیادہ تر ایسی یا ایسی ایسی کھڑے رہتے ہیں یا تو ایسی یہ ڈھیلا ایسی بہت کم کھڑے رہے ہیں کھڑا بھی نہیں ہونا تھا بیٹھنا بھی نہیں آتا اور سونے میں تو سونے میں تو سب ہی گھوٹا نہ کرتے ہیں کیسے ایسے پڑھ کے سو بولو سوتیں گے نہیں ایسے یہ گلت طریقہ ہے اور بچے تو ایسے سوتے ہیں سوتے ہیں بچے ایسے ایسے اتنا زیادہ نہ بھی ہو تو اتنا تو ضرور سوتے ہیں یہ پیر ادھر سے یہاں لائیں گے سیدھے بھی سوئیں گے تو ایسے سوئیں گے کیسے یہ ایسے کرتے ہیں یہ گلت طریقہ بولو ایسے سوتے ہیں ایسے سوتے ہیں ایسے سوتے ہیں ایسے سوتے ہیں ایسے گھڑا بہتا تو پچھے ایک موٹا تکیا لگا لیتے چھاتی کے نیچے جیسے بچہ دبا رکھاؤ اچھے ہٹا دونا تو پچھے کہ نیند نہ دیا ہوتی اونگ نہ دیا ہوتی کہ اندھی اُلٹی آدت پڑ گئی نا کیسے سونا تو یا تو سیدھے سو اور سائیڈ سے سو تو سائیڈ میں تھوڑا تکیا لگا کے ایسے تکیا لگا کے تھوڑا دو انچ کا تکیا ہونا چی دو بس اتنا سا دو تین انچ کا ایسے اور گھٹنے پر گھٹنا ہونا چی ایسے گھٹنے پر گھٹنا کمر سیدھی بیٹھو کھڑے رہو لیٹھو کمر ٹیڑھی نہیں ہونے چی ریڈ کی ہڑھلی میروں دن بہت جاؤ جاؤ سیدھی نہیں دیکھو یہ صحیح طریق کھلا بیو ایسے سوتے ہو میکزیمم لوگ ایسے نہیں سوتے اُلٹا پُلٹا پھر اُلٹا پُلٹا ہی ہوگا چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہی بات بگڑتی ہے زیادہ تر لوگوں کو بڑی عمر میں کمر میں درد ہوتا ہے کی نہیں ہوتا بولو تھائیسے نا کہ سوانی ٹیو ساری نہیں سونے کی آدھر ٹھیک نہیں بیسوانی ٹیو بیٹھنے کی آدھر ٹھیک نہیں کھڑے ہونے کی آدھر ٹھیک نہیں سوارے اُٹھینے پانی پیوانی ٹیو پن ساری نہیں سوارے اُٹھینے پانی پیوانوں پر پانی اُبھا تھا ہی نہیں پیوانوں پانی کھڑے ہو کے نہیں پانی ایسے بیٹھ کے پینا ایسے آج کل ایسے تو بیٹھتے نہیں ٹویلیٹ پر بھی کھڑے کھڑے ہی کام کرتے آج کل وہ شٹنڈنگ ٹویلیٹ آگئی ہے اُبا اُبا کھائے اُبا اُبا ہی ہوا گئے ارے بیدیشوں ماں تو مارا بیٹا ٹویلیٹ جائیں نے پچی پاچھل تھی دھوے ہی نہیں ہوں پہلی پہلی بکھت گئے ہو بیدیش ماں تو پچی اندر جائیں نے جیو تو پاچھل بھی کیوں کہ سوامی جی ٹویلیٹ نہیں تک کریوں کہ بھئی اندر تو کوئی دھونے کا سسٹم ہی نہیں ہے تو پچی آپڑا یہاں جنگل میں جائے تو سی سی لہی نہ جائیں تو ہم ایچھے نا پانی پیواری بوٹل اے باتروں میں لینے جاتا ہاتا کیوں وہاں سسٹم ہی نہیں ہے ہم کسی لوگ ہیں ٹویلیٹ جانے کی بات دھوتی ہی نہیں کتلا گندہ مارا سو سو لوگوں کو یہ آتا ہی نہیں سکھا ہی نہیں تو آتا ہی نہیں ان کو کسی نہیں سکھایا ہی نہیں ان کو یہ ہی پتا ہے جان پر ٹویلیٹ جاتے ہیں تو کوئی دھوتے تھوڑے یار بھروگی طرح ہے اپنے ہندو پرمپرہ میں مسلم پرمپرہ میں بھی وہ لگوشنکہ جاتے ہیں یورین کے لیے جاتے ہیں تو بھی وجو کرتے ہیں دھوتے ہیں اپنے اُلٹا پُلٹا آتا ہی نہیں ہم کو نہ ٹویلیٹ کرنا آتا نہ لگوشنکہ کرنے آتی کھڑے کھڑے لوگ موٹتے رہتے ہیں میں سڑکے کنارے دیکھتا ہوں ارے بھائی پسونی جیم نہیں کرو تمہیں ماناس چھو کھڑے کھڑے کھانا کھڑے کھڑے پیشاپ جانا کھڑے کھڑے لیٹرین جانا اُلٹا پُلٹا کام ہو گیا سامڑو پھر دیکھو چھوٹ چھوٹی باتیں چھوٹ چھوٹی باتیں بتا رہا ہوں بیٹھنا اُٹھنا نے سکھا ہے نا ابھی تھوڑی بات اور بتاتا ہوں اچھا سوچو Always think positive Be positive Do positive اچھا سوچو نا خراب سوچنے سے اپنے کو کوئی لاب ہوتا ہے کیا تو ہمیشہ کیا سوچو اچھا سوچو جیسے ہم سب کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا ہم تو بولتے ہیں نا بھلا کرو بھگوان سب کا بھلا کرو ایک بھبکر پانی دھان سب پر دیا کرو دیا کرو بھگوان سب پر دیا کرو بھگوان سونا بھلو کرے چلو گئے ٹائم ہو چھوچے سبڑو بھگوان کیا کرے سروی بھبانت سکھنا سروی سندنی رامیہ سروی بھدران پشن تمہ کشدک بھاگ بھبیت کسی کے بارے میں برا نہیں سوچے باس اچھا سوچو نا میں نے زندگی میں بھروسہ کیا سب پر مجھے دھوکہ نہیں ملا ایک دو جگہ چھوڑ کے زندگی میں مجھ سے لاکھونی کروڑوں لوگ ملے ابھی تک میں بارہ کروڑوں لوگوں کے کارے کرم کر چکا ہوں کتنا بارہ کروڑ میں سے ایک دو آدمیوں نے دھوکہ دیا ہوگا کتنا تو کتنے سو کروڑ سے زیادہ تو ہندوستان کے لوگ ہیں جو مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں اور میں ان پر بھروسہ کرتا ہوں تو بھروسہ ہی زندگی میں سب سے بڑی چیز ہے بینا بھروسے کہ گھر نہیں چلے گا پریوار نہیں چلے گا سماج نہیں چلے گا تیش نہیں چلے گا اس لیے بھروسہ خود پر رکھو بھروسہ اپنے پریوار پر رکھو بھروسہ اپنے سماج پر رکھو ہندو مسلمان پر بھروسہ کریں اور مسلمان ہندو پر بھروسہ کریں تب ہی ہندوستان آگے بڑھے گا بھروسہ کرو وشواس کرو ایک دوسرے سے پیار کرو ایک بنو نیک بنو اچھا سوچو نا گھر آپ کی سوچے مجھ سے بولتے ہیں لوگ بابا جی جب کوئل توپی والا آتا ہے تو آپ کو کیا دکھتا ہے میں نے کہا مجھے اپنا ہی کھون دکھتا ہے کیسے ارے بھئیہ دو سو چار سو پان سال سو سال پہلے جا کے دیکھو ہمارے پوروج ہمارے پرکے ایک تھے ہمارا کھون ایک ہے ہمارا کھاندان ایک ہے ہماری مادری بھومی ایک ہے اور ہم سب کا مول پتا پر میں شر ایک ہے ایک ہی شر کے اولاد ہیں یہ ویچار رہنا تھی ہے کہاں سے نفرت پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے گھرنا کے بیس بول اس لئے ہم تو ایک بھجن کہتے ہیں باٹ دیا بھگوان کو مندر ماسد کھری جا گھر میں باٹ دیا بھگوان کو دھرتی باٹی امبر باٹا مت باٹو انسان کو مت باٹو انسان ایم نجاہ پروویتی گھنانا لگو چیت سام ایم نجاہ پروویتی گھنانا لگو چیت سام جیسے آپ کا پریوار راجی ہوتا آپ کو خوشی ملتی ہے ایسے میں نے پورے ہندوستان کو اپنا پریوار مان لیا اور میں سوہ سو کروڑ ہندوستان کے لوگوں کے زندگے میں خوشحالی دیکھنا چاہتا ہوں اس لئے سب کو کہتا ہوں آؤ سچ کے راستے پر چلیں دھرم کے مارک پر چلیں نیکی کے مارک پر چلیں یوگ کے مارک پر چلیں امانداری اور محنت کے سچائی کے مارک پر چلیں اچھا سوچو اچھا دیکھو جو سوچوگی بھئی دیکھو کہ ایسے ہی سنوں ایسے ہی کھاؤ گے ایسے ہی آہر بچار ہو ساتوک آہر ساتوک بچار ساتوک بھیاپار ساتوک بھیاوہر بس یہ چھوٹے چھوٹی باتیں ہیں آہ بسی جیو نا یہ پرثم اور انتیم زیون نہیں ہے پسلے جنم میں سبھی نے ہندو ہے مسلمان ہے سکھ ہے عیسائی یہاں تو یہ مذہب تو یہاں بنے بھگوان کی ہن سے تو ہم انسان ہو کر کے آئے تھے سنو پسلے جنم میں آپ نے بات پننے کیے اس لئے آپ انسان بنے اور ایک ایک انسان میں میں نے کہا پانینی جیسی پتنجلی جیسی آئنسٹین جیسی نیوٹن جیسی بدھی ہے دماغ ہے آپ ہی رام ہیں آپ ہی حنمان ہیں آپ ہی گھنشام ہیں آپ ہی شیو ہیں آپ ہی محمد ہیں آپ ہی عشاء مسیح ہیں آپ ہی بدھ ہیں آپ ہی مہابیر ہیں آپ میں ہی سب کچھ ہے اور یہی سطح ہے لیکن اس سطح کو جانتے نہیں پہچانتے نہیں میں بھی ایک انپڑما آباب کے گھر میں پیدا ہوا تھا میں نے جب ہی مہارشی دھانند کو پڑھا اور ویدوں کو پڑھا تو میرے بھی تر پرکاش ہوا اور میں نے پھر پیچھے مڑھ کے دیکھائی نہیں سوچائی نہیں جب غلط سوچو گی نہیں تو غلط کرو گی کیسے ہمیشہ تو یہ تو زندگی کی بات تو بدا سب ہمیشہ اچھا بیچار کریں گے بولو سب میرے ساتھ بولیں گے تن میں منہا شیوہ سنگ کلپم اسٹو کتنا ہنچا منتر ہے ایک خشن کے لیے بھی اپنے من میں کوئی برا ویچار نہیں آنا چاہیے بس ایک خشن کے لیے بھی وہ شروع ہو جاتے ہیں تو پھر ایک سائیکل شروع ہو جاتی ہے یہ ویچار کے بھی بیج کے بیج ہوتے جیسے ایک وڑنا پیپل نہ ایک وڑ اور پیپل کا بیج ڈالو تو اس سے ایک پیڑ اس میں ہزاروں کروڑوں عربوں بیج پیدا ہو جاتے ہیں ایسے ایک ویچار کا بیج گلت ڈال دیا نا ویچاروں کے بھیڑ کے بیہر میں کھوئے بھی ویقتی کو کوئی بار نکالے نہیں سکتا اس لیے بڑو پہ ہی منس پاپا کمہ سستانی سنسس کی برا ویچار اپنے من میں لانے نہیں دینا آنے نہیں دینا ساملو آنو بھت رہ کرتو و ینتو بشرت آہا شب شب اب اگلی بات نیکس بال اچھے رہے تو کیا کرنا سیرشاشن کرنا جو کر سکیں باقی پیچھے سے ایسے رگڑنا رگڑی لگ نک پاچھلتی آپ رگڑو نا پیچھے سے ایسے ناکھون رگڑیں گے تو آپ کی کھیتی اجڑے گی نہیں بال سارا رہے سے آنکھی زندگی گیا پانچ منٹ فقط آگے کرو پچی سرسوں کا تیل تیل کا تیل یہ لگا دے اشرم کے بھی کئی طرح کے دبے کے اس تیل اور بھی باترے کے تیل وہ لگانا بال میں پھر آنکھ بال سکین پیت پورا شریر اچھا رہے تو آئیوشے بڑھتا ہے گھت گماری ایلو ویرا اور گلوئے یہ تینوں چیزیں آئیوشے کو بڑھانے والی جڑی بوٹیا ہیں دوائیاں ہیں آنگڑو چھے انیسو کا وائی گزراتی ماں گڑو نیم لی لیمڑا ری گڑو ہوئے تو ودھارے ساری لیمڑا نیچھے گوٹی نے لائیوشے مارا دی کرو تہا آن لیمڑا نیچھے گڑو بہت ساری اس کو بولتے امریتا سونام چینوں بولو بہت چیزوں کے بہت فائدے بتائیں آپ کو اب جڑی بوٹیوں کا لاب ان کا فائدہ اس کی مہمہ بتاتا ہوں بہت فائدے ہیں ان کے بہت لاب ہیں جو گلوئی کھائے گا اس کو سردی زکام ادرست چکنگونیا ڈینگو سوائن فلو اپلاسٹک انیمیا پھر اس کو پلیٹ لیٹس کی کمی اس کا ایمن سسٹم کی کمی ڈائیبٹیز پھر بلڈ پریشار ہارٹ کی پروبلم موٹا پا جاڑوپن کسو نہیں تھا ہے کتنی بیماریوں کا فائدہ بتایا یہ ہے گلوئی کیا نام ہے اس کا گڑو گلوئی امریتا سنسکرط میں اس کا کیا نام ہے امریتا سونام چین سنسکرط میں اینو امریتا یہ مرنے نہیں دے گی آپ کو امر کر دے گی آپ نے سننا نا امر فل تھا یہ تھا یہ سب کو امر فل دے کے جا رہا ہوں برطری ارے نے تو اپنی رانے کو دیا تھا اس نے گھڑسال گھڑسوار کو گھڑسال کو دے دیا اس نے آگے دے دیا پھر واپس اسی کے پاس آگیا تو پھر وہ بھی تارہ گھانے لگا یام یام چنط یام ستت مئی سابی رکھتا اور پتہ نہیں کیا کیا ساملو یہ آپ کو امر ہونے والی جڑی بھوٹی بتا رہا ہوں مرے گا نہیں امرشت امرشت مہ بھی بیت سربو بھی تاتر جیویتی گھو رش اپرشا پسو یتنے دمکریت برحمہ پریدی جیوان آئے کام یہ جیوان دینے والی سنجیونی جڑی بھوٹی ہے امریتا اس کا نام ہے یہ بھی مرتی نہیں ہے آمستہ میں موکی دو نا تو سختی نہیں ہے یہ اور ایسی ڈنڈی لگا دو اتنا اس کا ہم نے اتنا پریوک کیا ہے ہمارے یہاں سینکنوں ہجاروں ٹن کی ماترہ میں استعمال ہوتی ہے بہت استعمال کرتے ہیں ہم اس کا چبر دست پان جیوان پھرنڈا ہوئے ہم کیا کیا فائدہ بتائیں آج کل سوائن فلو کا کوئی علاج ہے یہ علاج ہے ڈینگو کا کوئی علاج نہیں ہے سوائن فلو کا چکن گنیا کا اور بہت سی بیماری بار بار سردی ادرستہ ہے ڈائیبیٹیز آنے بلڈ پریشر شوگر بدانی ایک دبا نہیں تو ہر ایک روگ کا الگ دوکٹر الگ دبا الگ ہسپیٹل ایسا چکر ویو باہر نکلتا ہی نہیں چلو یہ دے دیا آپ کو امر ہونے کا منتر جو گلوئے کھائے گا وہ بیماری سے نہیں مرے گا سچی بات ایک دم پکی بات اے سب بیماریوں کو بھگانے والا ڈنڈا ہے یہ گلوئے کھاؤ بیماری بھگاؤ بولو گڑو کھاؤ بیماری بھگاؤ سب دکھے گلوئے لگاؤ آنے گلوئے پچھیا الیویرہ الیویرہ باتانی خیال چھے نا اوہوہ جبردست ہو یہ نو جوست ہو کوار پٹھو گھرد کماری پچھی آمڑا نو جوست آمڑے کا جوست بھی بہت جبردست ہوتا ہے ابھی تو ہم نے آملے کے ساتھ کرنے لگا بھی جوست اور بھی کئی طرح کہ گلوئے کا بھی جوست یہ سب نکال کے دیا ہے یہ تو تین جڑی بوٹیا گلوئے گڑو الیویرہ اور آنلا ان تین کا تو جوست پینا اور آئیو شے بڑھانے کے لئے اور کیا کرنا آج کل سب آئیو بڑھانا چاہتے ہیں کوئی بڑھا ہونا چاہتا ہے تو گھتم بھئی آئیو آئیو میں کہا آپ کو آئیو بڑھانی ہے تو کیا کھانا گھی کھانا ایک سے دو چمچ اور یہ گائے کا گھی ہم نے اپلبد کرائے اتنا سدھ ہے آج کل ملاوٹ کی چیزیں بازار میں ملنے لگ گئے گھی میں تیل میں سرسونا تیل سے ایک بوندنی ملاوٹ نہیں گھیما ایک بوندنی ملاوٹ نہیں کوئی دوائی گھی میں شہد میں چن پراس میں یہ چن پراس کتنا جبردست ہے یہ چن پراس کھا ہیلتھ ٹرونک بھی ہے نکلی چن پراس ملاوٹ کی چن پراس ملاوٹ کی گھی ملاوٹ کی تیل سب چیزوں میں ملاوٹ 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 کیسر میں سلا جیت میں سب چیزوں میں آج کل تو نکلی چیزوں کا اتنا بول بالا ہے نکلی دوائیاں پھر نکلی کھانے پینے کی چیزیں پھر نکلی آدمی نکلی نیتا نکلی بابا پن تھی یہ سارا چھے سماج ما یہ تو ہمیشہ ہر یوگ میں ہوتا آیا ہے بتاؤ تریتا میں بھی راون جو ہے وہ سادو کے بھیس میں تو سیتا جی کو اٹھا کے لے کے گیا تو سامڑو اے بدا آجے نا گائنو گھی ایک تھی بے چمچ اپنے بچوں کو بھی اچھی چیز کھلائے کرو اور اب یہ ادھر تو گرمی شروع ہو گئی ایک بہت اچھی چیز ہے امرت رسائن دماغ تیز ہوتا ہے اور تندرستے اچھی رہتی ہے ہاتھوں پہروں میں جلن ہونے لگ جاتی ہے کسی کسی کو ہاں پھر کوئی کوئی بچے تطلاتے ہیں ہکلاتے ہیں ہم بولے نا روٹین ایلوٹی بولے ہم بچی ہم اٹھکی جائے بولتا بولتا ہاں ستمریم ہوتا ہے بہت طرح کے اور پرابلم ہوتے ہیں تو یہ سب کے لئے امرت رسائن بہت اچھا ہے جن کو بہت گرمی لگتی ہے ہاتھ پہروں کے تلووں میں جلن ہوتی ہے آنکھوں میں ہارٹ فلیسس پوری شریع میں جبردست امرت رسائن یہ چون پرائس نہیں جیم ہوئی سے چون پرائس جیم ہوئی سے تم نے مڑی جیسے اپنے سینٹر سے نا یہ یہ تو یہاں ہمارا بوج لڑلا بھائی اشش بھائی اے جینا سنچال اچھے بس رینی سامن اور آج تو تھوڑا یہاں بتا رہا ہوں باقی یوگ تو روز کرنا اپنے یہاں یوگ کی ککشیں لگتی ہیں نا یوگ کی اس ککشیں یوگ کی کلاس میں آپ لوگ جانا پھر زیادہ پروبلم ہو تو تھوڑا ایر بیت کی جڑی بوٹیاں اپنے پتنجری چکت سالے سے لے لینا اور اس کام کو آگے بڑھانا آج بھائی کملیشی انہیں گوپال بھائی آمارا راجیس بھائی بھدانے انہیں آ انوشتھان میں جب بھداج کارے کرتا ہو خوب پرشارت کرو کلپیش نیلیش گزندر بیجے راجندر بکرم کینل پلوی مہیش جب بھائی ایک بار بھدانو خوب خوب ابھیرندر چھے سیوہ ماں سدہ آگل رہوان ہو ہوئے سدہ آگے رہنا چیز سیوہ میں بھائی بہنو میں آپ کو بات کر رہا تھا جب آپ گوھر سے سننا چھوٹ چھوٹی باتیں بالوں کی سمجھ سے پھر دانتوں کی سمجھ سے بہت ہوتی ہے تو دنت کانتی ٹوٹ پیشٹی یوز کیا کرو آشرم کا دنت منجن اس کا استعمال کیا کرو کلوجہ پیفسر ڈین ایک کال گیٹ سب لگا لگا سب کے دانت کیڑا نہیں پڑتا دانت خراب ہو جاتے اندر سے کیلسیم گل جاتا اسی کو کالا کالا پڑنا بولتے ہیں کیڑا پڑنا بولتے ہیں کیڑا نہیں پڑتا ہے یہ دنت منجن کیا کرو آپ جو آہ میں نے کہا کلوجہ پیفسر ڈین کال گیٹ لے کے آتے ہو یہ ہے اصلی دانتوں کی رکشہ کرنے والی تیرے جڑی بوٹیاں سے بنی ہوئی اس میں ساری جڑی بوٹیاں اس کے پر لکھی ہوئی یہ استعمال کرو گے تو سو سال تک آپ کے دانت اچھے رہے اس کا استعمال کرو تو یہ اچھی اچھی چیزوں کا پھر اپنے پورے شریف کی سرکشہ کے لیے الگ لگ پرکار کی میں نے کہا آمولا الیورا کا جوز اور گلوئی گلوئی کا سیبن اس کی گلوئی کے ہم گولی بھی بناتے ہیں یہ گلوئی کی ٹکڑی ہم دیتے ہیں اس کا بھی سیبن کر لیا پھر وات مد کف کے لیے بی پی شوگر تھائرائیڈ کے لیے ہارٹ کے لیے کولیسٹول کے لیے ہردہ امرت ارجن کی چھان یہ سب اچھی 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 اشدیوں کا سب سیبن کرنا پھر تو آپ آستہ اور سنسکار پر سنتے ہی رہتے اس کو سنتے رہنا آج سنکلپ کر کے جاؤ کہ کل صبح جلدی اٹھیں گے بولو سب کل صبح جلدی اور اٹھ کر کے یوگ کریں گے بولو اٹھ کر یوگ دونوں ہاں جوڑ کے بیٹھو آج سنکلپ لے لو اور سنکلپ کبھی ٹوٹنا نہیں چاہی اکھنڈ رہنا چاہیے سب میرے ساتھ بولیں گے ہم جیوان میں یوگ نشتہ راشت نشتہ سو دیسی نشتہ سو دھرم نشتہ برم نشتہ اکھنڈ رکھیں گے